موسیقی جی تو وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ ڈیزائن کرنا آپ لوگوں نے سیکھا اب ہم لوگ وزٹنگ کارڈ کے بعد جو ایک اور سٹیشنری کی بہت امپورٹنٹ آئٹم ہے وہ لیٹر ہیڈ ہے اور اس کا انویلپ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس لیسن کے اندر اچھا جی لیٹر ہیڈ میں کسی بھی کمپنی کے لیے اس کی سٹیشنری کا ایک بہت ہی لازم و ملزوم حصہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جیسے ہی آپ کہیں پہ کسی کمپنی میں جوب لینے جاتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کو جوب آفر لیٹر دیتی ہے تو وہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ٹائپ کر کے دے گی اسی طرح سے اگر آپ کو کئی سے ایکسپیرینس لیٹر ملتا ہے کسی بھی کمپنی کے طرف سے تو وہ بھی اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہوگا اس کے علاوہ دیگر بزنس ڈیلز وغیرہ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی کمپنی کوئی بزنس ڈیل کرتی ہے یا کوئی پروفیشنلی ڈاکومنٹیشن کرتی ہے تو وہ جو ہے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر اس کو اس کے لیٹر ہیڈ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس ساری ڈاکومنٹیشن کے لیے جس لحاظ سے لیٹر ہیڈ بھی بہت امپورٹن چیز ہے لیٹر ہیڈ اور اس کا انویلپ جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں گے اس لیسن کے اندر تو چلے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لیٹر ہیڈ اور انویلپ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے ایک آرٹ بورٹ جو ہے وہ لیا ہوا ہے اور یہ آرٹ بورٹ میں نے لیا ہوا ہے ایک سپیسفک سائز کا میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل جو ہے وہ ڈراؤ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ویٹھ آ رہی ہے ایٹ پوائنٹ فائیو اور ہائٹ آ رہی ہے ایلیون اور یہی سٹینڈر سائز ہے لیٹر ہیڈ کا لیٹر ہیڈ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائیو انچز وائیڈ ہوتا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ایلیون انچز ہوتی ہے یہ سٹینڈر سائز ہے اور لیٹر ہیڈ کا عام طور پہ یہی سائز جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اچھا میں نے یہاں پہ یہ ایک آرٹ بورٹ پہلے سے لے کے رکھا ہویا اور اس کے اندر کچھ امپورٹن چیزیں جو مجھے چاہیے ہوں گی وہ میں نے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ کچھ لوگوز ہیں میرے پاس اور اگین وہی میری کچھ کانٹیکٹ انفرمیشن والی جو ایک فارمیشن ہے وہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے فیلحال اب میں ان چیزوں کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرتا ہوں اور ہم اپنا جو ہے انویلپ ڈیزائن کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس جو ہے پڑا ہوا ہے لوگو پی ایس ایل کا اور ابھی فیلحال جو ہے میں لیٹر ہیڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ جب میں کمپلیٹ کر لوں گا تو میں آپ کو پھر انویلپ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے یہاں پہ ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گا اور وہ اسی میں سے بیسکلی ہم جب لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اسی میں سے ہمارے انویلپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی نکل آتا ہے اچھا جی اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اپنا لوگو پلیس کروں گا جس ٹاپک پہ میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے جو ہمارا لوگو ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو تھوڑی سی سپیسنگ رکھ کے آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ لیٹر ہیڈ میں جو ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے یہ دیکھیں میں لائن سیگمنٹ ٹول کی مدد سے ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں اور اس کو سٹروک دے دیتا ہوں بلیک کلر کا اور یہاں سے آکے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ سیون فائف کی میں نے وٹ لگا دی اچھا جی اس کو میں تھوڑا سا زیادہ وائٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد لیٹر ہیڈ کے اندر ہم لوگ جو ایک اور چیز یہاں پہ امپورٹن کریئٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ چیزوں کی انرینجمنٹ جو ہے اور ان کے الائنمنٹ جو ہے وہ دیکھتا جاؤں گا تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی غور کرتے جانا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ کس طرح سے میں الائن کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا ریفرنس نمبر عام طور پہ لیٹر ہیڈ کے اوپر جب کوئی لیٹر اوفیشلی ٹائپ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ریفرنس نمبر جو ہے وہ ایک لکھا جاتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرتے ہوئے کسی بھی کمپنی کا ریفرنس نمبر جو ہے وہ بھی ایک یہاں پہ دے دیں میں اسی سٹروک کو آلٹ کی مدد سے نیچے لے کے آ رہا ہوں لیکن اس کو میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کی جو چوڑائی ہے یہ میں کم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ریفرنس نمبر آ گیا یہاں سے یہ دونوں لائنیں آپس میں الائنڈ ہیں اور ان کو میں ریفرنس نمبر اور اس کو پگڑتا ہوں اور ان کو میں بلکہ اس کو میں ویسے ہی یہاں پہ یہ دیکھیں سمارٹ گائیڈ کی مدد سے بڑے آرام سے میں اس کو جو ہے وہ الائن کر سکتا ہوں اچھا اس کو اب میں جنابی علی دونوں کو پگڑتا ہوں اور آلٹ کی مدد سے آلٹ اور شفٹ کی مدد سے نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ٹائپ کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے جی وہ ہے ڈیٹ ہمارے لیٹر ہیڈ کے اوپر ڈیٹ بھی جو ہے وہ مینچن ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ڈیٹ اچھا جیے ڈیٹ کے آگے ہم نے جو ہے وہ کولن ایٹ کر دیا اور اس کو ہم جو ہے وہ ارینج کر لیتے ہیں بلکل جو اوپر ہم نے دیا ہے اس کی ریفرنس نمبر اس کی مدد سے اچھا اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول آر کر کے رولر لیں اور رولر کی مدد سے اس طرح سے آپ رکھ کے رولر رکھ کے آپ جو ہے وہ نیچے جو آپ نے ٹیکس لکھا ہے وہ آپس میں الائنڈ ہے یا نہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکنے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ریفرنس نمبر ایٹ کر دی ہے ڈیٹ ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں یہ جو میرے پاس فارمیشن ایک بنی ہوئی ہے کانٹیکٹ والی کانٹیکٹ ڈیٹیل والی اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں اگین میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں رولر لے آنگا اپنے لوگوں کے ساتھ لگاؤں گا اور اس انفرمیشن کو یہاں پہ الائنڈ کر دوں گا یہ میں الائنڈ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس کو میں تھوڑا سا لے جاؤں گا نیچے بلکل نیچے نہیں لگانا آپ نے یاد رکھیں میں نے پہلے بھی بتایا بلکل نیچے کبھی بھی مت لگائیں ہمیشہ تھوڑی سی سپیس ہے وہ نیچے سے اوپر سے سائیڈوں سے ہمیشہ دیا کریں اپنی ڈیزائنز میں اپنی لی آؤٹس میں چاہے آپ سٹیشنری بنا رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی چیز کر رہے ہیں خاص طور پر سٹیشنری میں یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ آپ تھوڑی سی سپیسنگ رکھیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے یہ دیکھیں رولر کی مجھ سے ہم اپنے یہ جو لوگوز ہیں ان کی پلیسمنٹ جو ہے یہ بھی پائنلائز کر لیتے ہیں یہ لیں جی ہم نے یہ کرکٹ بورٹ کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو بھی اس کے اوپر بنا کے لگا دی ہے اچھا جی اب میں اس کو پی اے سل کے لوگو کو کر رہا ہوں ڈبلیکیٹ اور سینٹر میں رکھ رہا ہوں سینٹر میں رکھ کے میں کیا کرتا ہوں اس کی اپیسٹی جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں انلی ٹین پرسنٹ یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر لیٹر ہیٹ کے اوپر وارٹر مارک کے طور پر لوگو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے سینٹر میں کر کے اور آپ اس کی اپیسٹی بہت کم رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ایک وارٹر مارک کا جو ہے وہ کام دے رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک ڈیزائن ایلیمنٹ کے طور پر بھی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں میں یہ سارے رولرز نکال دیتا ہوں جو میں نے بنائے تھے ان کا کام ختم ہو گیا اب یہ ایک بار میں اپنی اوپر والی سہری فارمیشن اور نیچے والی سہری فارمیشن پگڑتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا رائٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ میں کیوں لے کے جا رہا ہوں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ ہلکا سا ایک ڈیزائن ایلیمنٹ آئیٹ کرنے جا رہا ہوں میں ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اور ہلکی سی ایک یہاں پہ باریک سی ریکٹینگل جو ہے یہ ڈرو کر دیتا ہوں اور اس کا کلر میں جو ہے وہ کون سا دینے والوں بنا آئی ڈروپر ٹول کی مدد سے یہ پی ایس ایل کے لوگوں میں سے ییلو والا اسی طرح سے اس کو اب میں آلٹ اور شفٹ کی مدد سے ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور اس ریکٹینگل کو میں بڑھا دیتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے وہ میں دینے والوں جناب آئی ڈروپر سے یہ گرین والا تو یہ دیکھیں میرا لیٹر ہے جو ہے یہ جنابی آلی اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میرا رہ گیا ہے انویلپ اب میں انویلپ کے لیے کیا کرتا ہوں کہ ایک یہاں پہ آرٹ بورٹ لے رہتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ آرٹ بورٹ کی ویٹھ اور ہائٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اچھا جی انویلپ کا سائز ذہن میں رکھیں نائن بائی فور انویلپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ نائن انچز اس کی جو ہے وہ ویٹھ ہوتی ہے اور فور انچز اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے یہ سٹینڈرڈ سائز ہے انویلپ کا اچھا جی انویلپ کے اندر میں یہاں سے ہی کچھ چیزیں لیٹر ہیٹ سے ہی لا رہا ہوں اور یہاں پہ میں پلیس کر رہا ہوں تاکہ میری جو لے اوٹ ہے وہ تو آرام سے بن جائے گی یہ دیکھیں یہ چیزیں جس طرح سے میں نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی اسی طرح سے میں نے یہاں پہ لاکے پلیس کر دی اور یہ لوگوز بھی میں لے آتا ہوں اور ان کو بھی میں یہاں پہ اسی طرح سے پلیس کر لیتا ہوں تو ایک بار اگر آپ کا لیٹر ہیٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ بن گیا تو اس کے بعد پھر آپ کا جو انویلپ ہے وہ بڑے آرام سے اسی میں سے جو ہے وہ نکل آتا ہے اسی طرح سے یہ جو میں نے دو سٹرپس بنائی تھی یہ بھی میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور ان کو میں کر لیتا ہوں چھوٹا اپنے انویلپ کے حوالے سے اس کو میں ایچ کے اوپر لے جاؤں گا اور اب یہ جو میری باقی کی چیزیں ہیں ان کو میں تھوڑا سر لے ہوں گا رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا انویلپ جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا اچھا انویلپ کے لیے ایک اور چیز انویلپ کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ اس کے کچھ فلاپس ہوتے ہیں یعنی اس کے کچھ سائڈ ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو انویلپ ہے جب اس کی فرنٹ اور بیک ہوگی تو دائٹ مینز کہ ڈبل سائیڈ ہوگا یہ تو سیم نائن بائی فور انچز کا میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ جو میرے پاس ڈیزائن ایلیمنٹ تھا اس کو میں اس کے اوپر بھی چلا دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کی بیسیکلی یہ اس کی بیک بن گی اور یہ اب اس کا جو ہے وہ فرنٹ اور بیک جو ہے وہ ہمارا اس کا جو ہے وہ ڈیزائن ہونے لگا اچھا اس کے ساتھ اس کی جو فلاپس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی یہاں پہ آپ ایک ریکٹینگل لیں سیم ہائٹ صرف آپ اس کی وٹ جو ہے وہ آپ چینج کر دیں گے وہ آپ کر دیں گے جی پوائنٹ فائیو انچز اور اس کو وائٹ کلر دے دیں گے اس طرح سے اس کو میں اٹیچ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ اسی طرح سے اسی کو ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں آلٹ اور شفٹ کی مدد سے اور یہاں پہ لاکے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں کیا کروں گا کہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول لوں گا ان دونوں کے جو کورنر والے جو انکر پوائنٹس ہیں ان کو پکڑوں گا اور یہاں سے اندر کی طرف ان کو فولڈ کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے فلاپ جو ہے وہ بن گئی ہے ٹھیک ہے جی اب میرا رہ گیا صرف اوپر والا فلاپ تو یہ میں لوں گا جنابی علی سیم اس کا میں وٹھ لوں گا اور اس کی جو ہائٹ لوں گا وٹھ اس کی سیم ہوگی نائن اور ہائٹ اس کی ہوگی جی ون پوائنٹ سری انچز یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں انوالوپ کے لیے اب اگین وہی والا کام کریں گے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ آئیں گے یہ والا کورنر پکڑیں گے یہ والا کورنر پکڑیں گے اور ان کو اندر کی طرف کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ پوری ہماری جو ڈمی ہے وہ تیار ہوگی ہے انوالوپ کے بھی تو اس طرح سے ہم یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس لیسن میں ہم لوگوں نے لیٹر ہیڈ اور انوالوپ جو ہے وہ ڈیزائن کیا پی ایس ایل کا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اب آپ لوگوں نے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح سے جو سٹینڈرڈ سائزز وغیرہ میں نے آپ کو بتائیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پریکٹس کریں اور میں امید کرتا ہوں جب بھی آپ کو لیٹر ہیڈ یا انوالوپ کے لحاظ سے کوئی بھی اسائنمنٹ ملے گی تو آپ انشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن اپ بنا سکیں گے نیکس لیسن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سٹیشنری کے حوالے سے کوئی اور مزے کی چیز موسیقی